بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ امیت کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں مطبیرز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سترے میں دیز اور ریسی بیز شید کرتی ہوں اور دعاوں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ کو پسند آ رہی ہیں دعائیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ہیں اور انعایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعاوں جیسی نیمتیں ہمیں دی ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنا بھی علاج کر رہے ہیں اور کوئی ویڈیو شیئر کر کے لوگوں کو بھی فائدہ اور اگر نفع پہنچ رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا کوئی کمال ہے ٹھیک ہے پہنچانا ایک چیز کو کسی تک خیر پہنچانا یہ بھی اللہ ہی کی انعائتوں اور مہربانیوں کے توسط سے ہی ویڈیو ہو سکتا ہے ورنہ ہم ہماری کچھ بھی اوقات نہیں ہیں ہم اپنا جو ہے ایک انگلی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھا سکتے حرکت نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہماری زندگی میں برکتیں نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے تو ویور سب سے بڑی جو زندگی میں ہماری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی صحت تندرستگی اور اگر وہ نہیں ہوگی تو لاکھ نیمتیں ہوں گی اور اگر آپ بیمار ہیں اللہ نہ کرے اور بستر پر پڑے ہوئے تو پھر ان نیمتوں کا کیا فائدہ تو اس لیے ویورز ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اور نیمتیں ملیں یہ جسم ایک نیمت ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے اور باقی تمام نیمتوں کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں اور دعاوں کے توفہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے اس کا شکری ادا کرنا ہے اور اس کا شکریہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں نماز کے ذریعے قرآن پڑھ کے اور قرآن اور سنت کے مطابق ان پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور جی ہمیں لازمی چاہیے کہ ہم اس سے بہرہ مند ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے ستر مہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اتنی چیزیں ہمارے لیے اتاری ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس میں ہمارا کیا کمال ہے اگر ہم چل پھر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور نعمتیں یوز کر رہے ہیں ہوا پانی بارش اور دنیا کی ہر اسائش لاکھوں قسم کے فروٹ ویجیٹیبلز اور اتنی نعمتیں کے کاؤنٹلس ہیں ہم ان کا کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے آتا ہی نہیں کر سکتے تو ویرز بس شکر کے لیے اور مزید نعمتوں کے لیے ہمیں اگر نعمتیں ملی بھی ہوئی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ دعا ہے نہیں ہے تو ان کے لیے بھی یہ دعا ہے دیکھیں رب کا کمال دیکھیں انایتیں اس کی کتنی زیادہ ہیں ہمارے اوپر تو ویرز ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو چلی آئے شروع کرتے ہیں ملے ہر وہ نعمت جو آپ چاہیں اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں مزید نعمتیں ملیں تو ہم نے کیا کرنا ہے بہت ہی پیاری یہ ایک قرآنی آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حم ربنا آنزل علینا ما ایداتا من السماء تکون تکونو لنا ایدل لی اولینا و آخرین و آیاتا منکا و ارزقنا و انت خیر الرازقین تو اول آخر تاک تعداد میں درو شریف اور پھر گیارہ مرتبہ صرف دیکھیں ویورس یہ آیت پڑھنی ہے پڑھ کر آسمان پر پھوک مار دیں اور اللہ تعالیٰ کو پیغام دینا ہے دعا کی صورت میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے یہ پیغام دے دینا اور آسمان پر پھوک مار دینی ہے رزق کے لیے ہے روحانی اور جسمانی ترہ ترہ کی نعمتوں کا حصول رہت کا سمان جیسا کہ ویورس میں آپ کو پہلے بتا رہتی ہے کہ رہت زندگی میں رہت مل جائے نا تو سب سے بڑی نعمت وہی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے اور زندگی کی اسائشات اور ہر وہ نعمت جو آپ چاہتے ہیں آپ کے دل میں جو بھی نعمت کا حصول ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں رب تعالیٰ یہ نعمت عطا کر دے دینی ہو یا دنیاوی ہو آخرت کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں اور دنیاوی نعمتیں بھی ظاہر ہے انسان ہے ضرورت ہے ہر چیز کی ضرورت ہے ہمیں گھر کی گاڑی کی بچوں کی رشتوں کی ہر چیز کی ضرورت ہے ویورس تو بس اس دعا کا احتمام کر لیں زندگی میں اگر نعمتیں چاہیئیں تو احتمام کریں دل سے پیار سے محبت سے عقیدت سے اور دیکھیں پڑھنا بھی کتنی دفعہ صرف اور صرف گیارہ مرتبہ اور باقی دروش شریف پڑھنا ہے تین پانچ سات دفعہ دروش شریف پڑھنے جتنا بھی آسانی سے آپ کو ہو سکتا ہے وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاس رول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا واقعہ جی اتنی ہی تعداد مکمل کرنی ہے تو پھر میں دوں گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اللہ میان دلوں کے بہت جانتا ہے ہمارے مسائل اور مشکلات اور مسائب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تو بس دل سے آپ نے دعا مانگنی ہے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور بس مانگتے رہیں پیار سے مانگیں رو کے مانگیں گڑ گڑا کے مانگیں کچھ آنسوں نکالیں آنکھوں سے تو پھر آپ کمال دیکھیں کمال دیکھیں کمال دیکھیں رب کا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ سب نیمتیں ملیں گی بس میرا یہ مقصد تھا کہ آپ کو شیئر کر دوں ایک بہت ہی پیاری دعا ہے اور جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے دل پہ سکینت تاری ہونی ہے اتنی پیاری یہ آیات ہیں کہ اتنی پیاری یہ ماشاءاللہ سے آیات ہیں تو لازمی اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکائب بھی کر دیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے اگر پسند